اس سے پہلے مہنگائی کا ذکر کر لیتے ہیں عام آدمی کے لیے اب اپنا گھر بنانا مشکل ہو گیا ہے بلڈنگ میٹریل میں ستنہ فیصد اضافہ ہو گیا نئی قیمتوں کا اطلاع کیا کم جنری سے ہوگا مہنگائی کے پیدر پیوار جا رہی ہیں شہری حکومت کے خلاف پھٹ پڑے ہیں ابراہیم خان کی لیپورٹ دیکھیں اب عام آدمی کو اپنا گھر بنانے کے لیے دگنی قیمت پر میٹریل خریدنا پڑے گا کانٹریکٹرز کی سپارشات پر حکومت نے تعمیراتی میٹریل میں سترہ فیصد تک کا اضافہ کر دیا سیمٹ کا بیگ ایک سو بیس روپے مہنگا ہو کر سات سو بیس روپے کا ہو گیا جبکہ وائٹ سیمٹ کے بیگ کی قیمت تیرہ سو پچاس روپے ہو گئی دکانیں آپ کے سامنے ہیں گاک ملتا نہیں ہے اگر گاک آتا ہی ہے تو وہ سب سے پہلے ریڈ کے بارے میں بینس کرتا ہے بھائی ریڈ آپ کے کم کیوں نہیں ہو رہے سٹیل کی قیمت ایک سو پچاس روپے سے بڑھ کر ایک سو پچاس روپے فی کلو کر دی گئی جبکہ فرسٹ کلاس اینٹ کی قیمت میں پانچ سو روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا حکومتی فیصلے پر عوام کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آ گیا شہریوں کا کہنا تھا گھر دینے والی حکومت کے دور میں غریب کے لیے گھر بنانا خواب بن گیا پہلے میں لے گئے ہوں سات سو دس روپے میں بہیس روپے اور سیمنٹ بڑھا دیئے انہوں نے حکومت پہلے کیا چاہتی ہے پہلے میں گھرنا لانے رہے گھرنا لانے مہنگی بڑھے لینے پہ سستیوں نے مہنگی لینے پہ انتمیراتی کام کرنا بہت مشکل ہو گیا اور عوام کے لیے مکان بنانا خواب ہو گیا حکومت کا جو نعرہ تھا مکان ہم بنانا کے دیں گے الٹا بنانا مشکل ہو گیا شہریوں کا مزید کہنا تھا بڑتی مہنگائی کے باعث ہر چیز پہنچ سے دور ہو رہی ہے حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ محمد ابراہیم خان ملتان نئے سان سے قبل عوام کو مہنگائی کا بڑا توفہ حکومت نے بیلڈنگ مٹیریل میں ستنہ فیصد اضافہ کر دیا مکان بنانے مالے اور تعمیراتی شعب سے وابستہ سب پریشان ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے آمیڈ ہوگر کی ریپورٹ غریب آدمی کے لیے اب اپنا گھر بنانا بھی مشکل ہو گیا کیونکہ حکومت نے تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں ستنہ فیصد اضافہ کر دیا جس کے بعد اینٹ کی قیمتوں میں پانس سے سات سورکے کا اضافہ ہوا ہے جبکہ ریت اور سریعہ بھی مہنگا ہو گیا مہنگائی کا جن کابو نہ کرنے پر شہری حکومت پر برس پڑے سریعہ کا ریٹ بہت اضافہ کر دیا گیا ہے سیمٹ کا ریٹ بھی اضافہ کر دیا گیا ہے عام آدمی غریب آدمی نہ سریعہ خرید کر سکتا ہے نہ سیمٹ خرید کر سکتا ہے تو ہماری گزارش ہے حکومت پاکستان سے حکومت پنجاب سے کہ فوری طور پر ان چینوں کو سستہ کریں شہریوں کا کہنا تھا کہ اب گھر بنانے کے لیے دگنی قیمت پر مٹیریل خریدنا پڑے گا پچاس لاکھ گھر دینے کا وعدہ کرنے والی حکومت نے ابھی تک کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا سیمنٹ کی بہری تو پہلے ہی مہنگی ہو چکی تھی انتظامیہ کو نوٹس لینا چاہیے ریت بجری سیمنٹ سریعہ ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے تو غریب آدمی جس کو اپنی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو وہ کیا مطلب بلڈنگ بنائے گا اور کیا وہ چیزیں بنائے گا اور کیا اس کی مطلب رہیش ہوگی اور یہ حکومت نے کہا تھا جیتنے لاکھ ہم گھر دیں گے افرلانہ دیں گے آج تک کچھ بھی نہیں ہوا غریبوں کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے فور اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ غریب آدمی کی مشکلات میں مزید اضافہ نہ ہو کیمرہ ٹیم کے ہمرا حکومت کے جانب سے نئے سال کا توفہ تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں مزید ستنہ فیصد اضافہ ہو گیا ڈی جی خان میں تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں اضافہ پر مکان تعمیر کرنے والے شہری خاص سے پریشان ہو گئے ہیں آشری شواک کی ڈی جی خان سے یہ ریپورٹ عام شہریوں کے لیے گھر بنانا ہوا اب اور بھی مشکل حکومت کا اپنے عوام کے لیے نئے سال کا توفہ تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں ستنہ فیصد تک اضافہ کر دیا گیا قیمتوں میں اضافے پر ڈی جی خان کے شہری بھی پریشان ہو کر رہ گئے ہیں مکان تو پہلے نہیں بن رہے ہیں مکان ہوتا ہے بندے کے پاس چار پیسے ہو تو بندہ مکان ملتا ہے روٹی پوری نہیں ہو رہی چیزیں اتنی مہنگی ہیں اب انہوں نے اتنا ٹیکس لگا رہے ہیں جنوری کے اندر جو مکان بنا بھی رہے وہ بھی رک جائیں گے دہائی مشکل ہو چکا ہے ایسے میں تعمیراتی مٹیریل کی قیمت میں ستنہ فیصد تک اضافہ زیادتی ہے ان کا کہنا تھا کہ تعمیراتی مٹیریل کی قیمتیں بڑھنے سے مزدور بے روزگار ہو جاتے ہیں چلتے ہوئے کام بھی رک جاتے ہیں بہن مشکلات ہیں بہنگائی دن بہ دن بڑھ دی پیئے بے روزگاری بڑھ دی پیئے غریب آدمی کیا کرے سی روڑتے ہی بھی آکے کرے سی شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں اضافے کے اعلان پر نظر ثانی کرے کیمرامین عبدالقادر کے ساتھ عاشر شفاق روحی ڈرہ غازی خان نواموں کے شہریوں کو ملیں کی اب بہترین سفری سہولیات بہاولپور میں بچے گا نئی سڑکوں کا جال پنجاب حکومت نے دس کروڑ پہ کے یہ فنڈ جاری کر دی ہیں محمود زہیر کی یہ ریپورٹ دیکھی جنوبی پنجاب کے اہم شہر بہاولپور کی ترقی کے لیے پنجاب حکومت کوشہ ہے نواموں کے شہر بہاولپور اور تحصیل صدر کی سڑکوں کے لیے دس کروڑ روپے کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں جن میں سے تین کروڑ روپے کی لاگت سے پرانے روڈز کی تضعین و عرائش بھی کی جائے گی جبکہ حاشمی گارڈن اور جھانگی والا ہسپتال کو جانے والی روڈز بھی بنیں گی بہاولپور شہر میں تحصیل بہاولپور شہر میں اور تحصیل صدر بہاولپور میں نئے روڈز کی تعمیر اور اس کی روپے کا کام کیا جائے گا یہ دس کروڑ روپے کی لاگت سے اس میں جھانگی والا روڈ شامل ہے اور ہاشمی گارڈن کے روڈ شامل ہے سڑکیں کسی بھی شہر کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں عوامی حلکوں کی جانب سے نئی سڑکیں بنانے کے اقدام کو خوش شاہن قرار دیا گیا ہے کامرامن اکرم شاہن کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور ملتان ذریع انتظامے نے مدنی پارک کی اگریڈیشن کا آغاز کر دیا ہے پی ایچے نے پارک میں نئے جھولے نصف کر دیا ہیں جاغنگ ٹویک اور گرین بیلڈز کو بھی دیدہ زیب بنا دیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر ملتان آمیر کریم خان نے مدنی پارک اگریڈیشن کی انسپیکشن کی ڈی جی پی ایچے شفقت رضا نے انہیں منصوبے پر وریفنگ بھی تھی ڈیپٹی کمیشنر آمیر کریم خان کا کہنا تھا کہ مدنی پارک میں سپیشل بچوں کا پلے ایریا مثالی بنائیں گے جبکہ پارک کی لینڈ سٹیپنگ اور سٹیکنگ ایریاز کو جدید میار کے مطابق ڈھالا جا رہا ہے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ مدنی چاک فلائی آور کی تعمیر کے بعد پارک کو مزید خوبصورت بنائیں گے تعمیر آتی شعبے کے بعد تعداد بڑھانے کا فیصلہ ہو گیا ہے دو سو بیٹس کے لیے نئی بیلڈنگ کی منظوری مل گئی ہے منصوبے پر مجموعی طور پر دو عرب لاکت آئے کی ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں میاوالی سے اکتر مچاز میاوالی کے مریضوں کی بھی سنی گئی ڈی ایچ کیو ہسپتال میں دو سو بیٹس کے لیے نے بیلڈنگ کی منظوری مل گئی جس کے بعد ڈی ایچ کیو ہسپتال میں بیٹس کی تعداد پانچ سو تیرہ ہو جائے گی ایم ایس ڈاکٹر امیر احمد خان نے بتایا کہ نئی عمارت میں سکیل ایک تب بیس تک کا چار سو سے زائد عملہ اتائینات ہوگا اور تمام شعبہ جات کی لیب بنائی جائے گی یہ فائیو تھرٹین بیڈڈڈ ہو جائے گا اور وہ ایم سی ایچ دو سو شامل ہوگا تو یہ سیون تھرٹین بیڈڈڈ ہو جائے گا اس میں مختلف سپیشیلٹیز کی ایڈیشن کی گئی ہے سر جس میں نیورو سرجری ڈیالیسس کو انکریز کیا گیا ہے سر اور اس طرح سی سی یو ڈیپارٹمنٹ کو انہانس کیا گیا ہے اس میں کیتھلیب ہے ایم آر آئی کی ایڈیشن ہے ایک پروپر کارڈیک ایمرجنسی اسٹیبلش کی گئی ہے ڈیالیسس سنٹر کیا گیا ہے ایم ایس ڈاکٹر امیر احمد خان کا کہنا تھا کہ بیڈنے کی تعمیر کیلئی چوبیس دسمبر کو ٹینڈر کھولے جائیں گے منصوبے پر دو ارب روپے لاغت آئے گی یہ دو ارب روپے کا پروجیکٹ ہے جس میں دونوں فیزز شامل ہیں اس کے اندر ایچ آر فور ایٹی ٹیو لوگوں کی اپروول ہو چکی ہے جس میں گریڈ وان ٹو گریڈ ٹوئنٹی کے آفیسرز تک سب کی اپروول ہو چکی ہے یہ ایچ آر ڈیمانڈ کی گئی نئی بیڈلنگ ڈی ایچ کیو ہسپتال سے ملحقہ اراضی پر تعمیر کی جائے گی جس کو تین رستے لگیں گے کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی ملتان میں بھی گردوں کی پیونکاری کا جلد ہوگا آغاز پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ ٹیم کا ملتان کا دورہ گردوں کی پیونکاری کے بارے محقبت صحت کے افسران سے ملاقات کی پیونکاری سے مطالق اہم معلومات پر تبادلہ خیال کیا کیا مستقلی کے منتظر واسا ملتان کے ملازمین کی دس سال بات سنی گئی لیبر کورٹ ملتان کا ملازمین کو مستقل کرنے کا حکم واسا حکام نے ملازمین کو مستقل کر کے ریپورٹ عدالت میں جمع کرانے کی یقین دہانی کرا دی مہر امران کی یہ ریپورٹ تیر سو سے زائد واسا ملازمین کے لیے خوش خبری لیبر کورٹ ملتان نے واسا ملازمین کے حق میں بڑا فیصلہ جاری کر دیا دس سال سے مستقلی کے انتظار میں ملازمین کو چار ہفتوں میں مستقل کرنے کے حکمات جاری کر دئیے گئے عدالت میں واسا حکام اور ایک سو پچاس کے قریب ملازمین پیش ہوئے جن کا موقف تھا کہ گزشتہ دس سالوں سے ملازمت کر رہے ہیں لیکن مستقل نہیں کیا گیا ان کی تنخواہیں تو نہیں بڑھیں لیکن مشکلات بڑھ گئی ہیں ہمارے ملازمین فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں اگر ان کو ریگولار کر دیا جاتا ہے تو ان کے تنخواہیں بڑھ جائیں گی ان کے جو معاملات ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے ڈریکٹر فنانس واسا موسی خان نے موقف اختیار کیا کہ کمیٹی بنا دی گئی ہے جبکہ میرٹ پر پورا اترنے والے ملازمین کو مستقل کر دیا جائے گا گورمنٹ کی طرف سے ایک پالیسی آئی جو سپریم کورٹ نے انڈورز کی اور ہم چونکہ سٹیچری باڈی ہیں دریکٹر موسی خان کا مزید کہنا تھا کہ عدالتی حکم پر ملازمین کی داد رسی کر کے بائیس جنوری کو رپورٹ عدالت میں جمع کرائیں گے دس سال سے زیاد کے عرصہ سے ملتان کے شہریوں کی خدمت کرنے والے واسا کے یہ ڈیڑھ سو کے قریب اپنے حقوق کے مطالبات کے لیے یہاں پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں کیمرمین آمیر شاہ کے ساتھ مار عمران ملتان رہیمیار خان میں گیس لیکٹ سے مداثرہ ایک اور ہوتیل ملازم جامحق ہو گیا حاصلہ چار قیمتی جانے نگل گیا ڈیپٹی کمیشنر کی تشکیل کردہ تحقیقاتی کمیٹی نے حاصلہ کی جگہ کا معاینہ کیا رہیمیار خان کے چناب سینٹر میں واقع ہوتیل چائے شائے میں گدشتہ روز افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اس میں گیس کے لیکش کے باعے سے چار ہوتیل ملازمین جامحق ہو چکے ہیں تحقیقاتی کمیٹی نے چناب سینٹر میں ہوتیل کا معاینہ کیا اور افسوسناک واقعہ کے محرکات کا جائے سابی لیا اسسسنٹ کمیشنر ایچ آر نے روحی سے بانچت کرتے ہوئے بتایا کہ قدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ ہوتیل کے بڑے ہال سے منطلق چھوٹے کمرے میں ملازمین سو رہے تھے بڑے کمرے میں الپی جی گیس پر جننیٹر چل رہا تھا جس کے لیکش ہونے پر یہ واقعہ پیش آیا ہے واقعے میں متاثر ہونے والے دو افراد کے حالت اب خطرے سے باہر ہے دیگر خبروں کی جانی بڑتے ہوئے ناظرین آپ کو ہوتائیں کہ سبائی ہلکہ دو سو چھے کے زمینی الیکشن میں پی ٹی آئی کو شکست سابق زلائی صدر تحریک انصاف اجاز جنجوہ بول پڑے کہتے ہیں بڑتی کرپشن ایک انصاف صبح ہلکہ پی پی دو سو چھے کا زمینی الیکشن ہار گئی سابق زلائی صدر پی ٹی آئی اور چیئرمن پی ایچے اجاز جنجوہ نے حکومتی پالیسیوں کو شکست کی وجہ قرار دے دیا توہی سے گفتگو میں اجاز جنجوہ کا کہنا تاکہ پارٹی قیادت نے کارکنوں کو نظر انداز کیا جس کی وجہ سے کارکنان الیکشن میں نظر ہی نہیں آئے ان کا کہنا تھا کہ انہیں عام انتقابات میں بھی پی پی دو سو چھے سے کامیابی نہیں ملی تھی حلقے کی نشست ہماری نشست نہیں تھی جبکہ واضح اکثریت ملتان سے ملی اجاز جنجوہ کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ پارٹی کارکنان کو اہمیت دے نا کے نظر انداز کرے کیمرو میں ڈانا بلال کے ساتھ جنید انور ملتان شہر اولیہ کے باسوں کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ازلائی انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے کمیشنر ملتان ارشاد احمد کا قادر پور ران طبی سینٹر کا دورہ ڈی سی آمر کریم کے ہمراہ مختلف شعبوں کا معاینہ اور طبی سہولیات کا جائز علیہ گیا محسن الملکی ریپورٹ دیکھئے کمیشنر ملتان ڈاکٹر اشاد احمد اور ڈی سی آمر کریم خان نے قادر پور ران طبی سینٹر کا اچانک دورہ کیا دونوں افسران نے مختلف شعبوں میں امور کا معاینہ اور مریضوں کو ملنے والی طبی سہولیات بارے دریافت کیا ارشاد احمد کا کہنا تھا کہ اچانک دوروں کا مقصد محکمانہ کارکردگی میں بہتری لانا ہے قادر پور ران ہیلتھ سینٹر میں بہترین سہولیات مجسر ہیں یہ ہیلتھ سینٹر جو اس کا وزٹ کیا گیا ہے اس میں جو عدویات کی جو اویلیبلیٹی جو اس کو چیک کیا گیا ہے مین سٹور بھی اور جو ایمرجنسی سٹور اس کو بھی دیکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لیبر روم ہے وہاں پہ جو فیسلٹیز ہے اس کا اجازہ لیا گیا ہے جو انڈور کے لیے جو ایڈمیشن کے لیے مردانہ اور زنانہ جو وارڈ ہیں ان کا جو اجازہ لیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر نے ہیلتھ مراکز میں ادویات سٹاک کے بینرز اویزہ کرنے کی ہدایت کی آمیر کریم خان کا کہنا تھا کہ وزیر علیہ پنجاب کی ہدایت پر تمام تحصیلوں کے بنیادی ہیلتھ مراکز پر چوبیس گھنٹے ایمرجنسی کی سہولیات موجود ہیں یہاں پہ سہولیات کو چیک کیا گیا ہے جو بیسک ریکوائرمنٹ آر سی پہ ہونی چاہیے وہ موجود ہیں یہاں پہ لوگوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ایکس رے مشین بھی ہونی چاہیے سی او ہیلتھ کو ڈائریکشنز دیئے اس حوالے سے اپنا پروپوزل بنا لے اور تاکہ اس کو پروینشل گورنمنٹ کے ساتھ ٹک اپ کیا جاسے گا ایم پی اے واسف مزران اور اڈیشنل ڈیپری کمیشنر ریونیو تیب خان بھی موقع پر موجود تھے واسف مزران کا کہنا تھا کہ وزیر علیہ عثمان بزار کے ویجن کے مطابق عوام کو سہولیات دینا اولین ترجیح ہے ہم یہاں پہ صدار عثمان خان بزار صاحب کی مہربانی سے بجٹ میں ہمارا ٹراما سینٹر ریفلیکٹ ہوا ہے قادر پورا میں اور سٹیٹ آف دی آرڈ ٹراما سینٹر یہاں پہ بن رہا ہے جس میں سٹی سکین بھی ہوگا ایکس رے مشین تو یہ چھوٹی بات ہے انشاءاللہ وہاں پہ وینٹ بھی ہوں گے اور وان ون ٹو ٹو کی فیسیلیٹیز بھی ہوں گے دورے کے دوران ڈیپری کمیشنر آمیر کریم خان نے کرونا ویکسینیشن سینٹر اور عدیویات سٹور کا بھی معاینہ کیا کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ موسین الملک ملتان بہاولپور ڈیسٹک بار روم میں وکلا کو اگاہی دینے کے لیے کانفرنس کا نکاد کیا کیا عدالتوں میں فرانزک ریپورٹس کی اہمیت اور مقدمات پر اس کے اثرات بارے وکلا کو بتایا کیا بہاولپور سے محمود زہیر کی یہ ریپورٹ فرانزک لیبارٹری کی ریپورٹس کتنی اہم ہوتی ہیں ان کا مقدمات پر کیا اثر پڑتا ہے اور کرائم سین معاملات کی کیا اہمیت ہے ڈیسٹک بار روم بہاولپور میں اس حوالے سے آگاہی کے لیے تقریب سجائی گئی ڈیسٹک انڈسلشن جج بہاولپور چودری امیر محمد خان کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ یہ بہت اہم نویت کی تقریب ہے اور یہ جو فورنزک انالیسز ہے اسلام انسٹری بہاولپور کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اتر محبوب نے بطور مہمان حصوصی تقریب میں شرکت کی انہوں نے کہا کہ اسلام انسٹری اس مضمون کی تعلیم دے رہی ہے جل ایسی ہی تقریب اسلام انسٹری میں بھی سجائی جائے گی فرانزک رپورٹ مقدمات کے فیصلوں میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اس حوالے سے آگہی دینے کے لیے تقریب سے جانے کی وقلہ نے خوب تعریف کی کیمروین اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور ایک محکمہ سارے قدیمہ شہر اولیہ میں مزارات کی بہالی کے لیے کوشہ ہیں قدیم مزار حضرت سخیر سلطان علی اکبر رحمت اللہ علیہ پر تعمیراتی کام جاری ہے دو کروڑ کے منصوبے کے پہلے مرحلے کے لیے پچاس لاکھ روپے جاری کر دیے گئے دربار کی تزین و رائش کا آہندہ سال کا مکمل کر لیا چاہے گا سوہیرہ تاریخ کی رپورٹ ملتان میں محکمہ سارے قدیمہ کی جانب سے قدیم مزار حضرت سخیر سلطان علی اکبر رحمت اللہ علیہ پر تعمیراتی کام جاری ہے منصوبے کے لیے دو کروڑ روپے کے فنڈ منظور کیے گئے جس کے پہلے مرحلے میں پچاس لاکھ روپے کے فنڈ جاری کیے گئے روہ سال تاخیر سے فنڈ جاری ہونے کے باعث تعمیراتی کام سستروی کا شکار رہا دربار کے اندر جو ظاہرین آتے ہیں ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے حکومت پاکستان سے گزاری سے جد جد سے مکمل کیا جائے تاکہ یہاں بیٹھنے کی جگہ بن سکے جو ظاہرین آتے ہیں ان کو یہاں بہت سالے مشکلات کو سامنا ہوتا ہے محکمہ آثار قدیمہ کے مطابق مزار کی تازینوں اور عائش کا کام آئندہ سال مکمل کر لیا جائے گا درگا کے اہاتے میں فرش کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا گیا جبکہ اندرونی حصے پر کام جاری ہے ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ اس چیز کو جلدی لے یہ اچھی جگہ ہے قدیمی جگہ ہے ان کے فنڈ بھی پہلے سے انوارڈ کی ہوئے ہیں ابھی دینے بھی نہیں ہیں زائرین کی جانب سے درگا پر بنیادی سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کیا گیا ہے کیمروین حارون کے ساتھ سہیرہ تاریخ ملتا کوٹ مٹھن حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے دربار کے سجادہ نشین حضرت خاجہ مینودین کوریجہ سائن کی کابشیں رنگ لے آئیں ہیں دربار پر آنے والے زائرین کو ملیں گی اب بہترین سہولیات سات کروڑ پی کی لاغت سے دربار کی توسی کا کام تیزی سے جاری ہے سرائی کی خطے کے عظیم صوفی بزرگ اولیاء اللہ حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے دربار کی توسی کا کام تیزی سے جاری ہے وزریالہ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کے گزشتہ روز دورے پر سجادہ نشین دربار فرید حضرت خاجہ مینودین محبوب کوریجہ سائنگ کی جانب سے دربار کی توسی کی تجویز پیش کی گئی جس پر وزریالہ نے خصوصی توجہ دیتے ہوئے دربار فرید کی توسی کے لیے سات کروڑ پی کی فنڈنگ جاری کر دی فنڈنگ سے دربار کے سہن کو کشادہ کیا جائے گا اور برامدے بھی نئے تعمیر کیا جائیں گے دربار فرید کے خطیب سید کلیم اللہ شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ دربار پرانے والے ظاہرین کو ادم سہولیات کے وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا درپیش رہتا تھا ملتان میں گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کڑی داؤت خان کو اپگریڈ کر کے انٹر میڈیٹ کالج کا درچہ دیا گیا سکول کے اپگریڈیشن کے خوشی میں خصوصی تقریب سجائے گئی سوہیرہ تارک کی ریپورٹ ملتان میں محلہ کڑی داؤت خان کے رہائشیوں کے لیے اچھی خبر گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کڑی داؤت خان بیرون پاک گیٹ کی اپگریڈیشن حکومت نے سکول کو انٹر میڈیٹ کالج کا درجہ دے دیا سکول کی اپگریڈیشن کی خوشی میں تقریب سجائی گئی ایم پی اے ندیم کوریشی تقریب کے مہمانے خصوصی تھے ندیم کوریشی نے کالج کی نئی بلڈنگ کی تعمیر کا سنگے بنیاد رکھا آج پی پی ٹو ون سکس میرا صوبائی حلقہ ہے اس میں دو گرلز ہائی سکول کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے ایک ہفتہ آج ہے یہ سنگے بنیاد میں رکھیا ہے میمبر پنجاب اسمبلی ندیم کوریشی کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں گرلز کالج بنانا یہاں کے عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا جو آج پورا ہو گیا اور ساری چیزیں پریکٹیکل ہونی ہیں کالج بلڈنگ کی تعمیر کے لیے پانچ کڑوڑ روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں تقریب میں مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ سہیرہ تارک ملتان ملتان ٹی ہاؤس میں معروف کولم نگار کیسر عباس صاحبر کی نئی تصنیب کما بدرس کی تقریب ارونوائی ہوئی سابق وزیراعظم اور سنٹ میں اپوزیشن لیڈر سید یوسف رضا گلانی نے تقریب میں خصوصی شرکت کی احبال بتا رہے ہیں امجد مالک کتاب بینی کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر ملتان ٹی ہاؤس میں معروف کولم نگار کیسر عباس صاحبر کی نئی تنصیب کمال بست کی تقریب ارونوائی سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی نے تقریب میں خصوصی شرکت کی سابق وزیراعظم نے اپنے خطاب میں مصنف کو مبارک بات دی اور کہا کہ ان کے والے صاحب کہا کرتے تھے کہ سب سے اچھی کتابیں جیل میں لکھی جاتی ہیں زندگی میں نے پہلی کتاب مولانا عبال کلام کی پڑھی اور جیل میں کتاب چاہ یوسف سے صدا خود لکھی اس کتاب میں تحریک پاکستان کا بھی ذکر تھا اس صحافت کا جس کی باردور آپ نے سنبھالی ہے آپ نے سچ لکھنا سیکھا ہے اور یہ بہت بڑی ایک آپ کی جہاد ہے اور میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا کتاب کمال بدست کے مصنف کیسر عباس سابر نے سپریم کورٹ ہائی کورٹ بار سمیت تمام شخصیات کا شکریہ ادا کیا اور کہا حرف انسان کے صفاقیت کو ختم کر دیتے ہیں مشکور ہوں ان کی تصانیف کو ہمیشہ سرا جاتا ہے دوندھ جیسے بھی پڑے جبر جیسا بھی رہے میں وعدہ کرتا ہوں کے پیڈیسی طرح دکھتا رہوں گا اور اپنے اوپر بھول بنا کے نہیں اپنے شوق کے دیکھتا رہوں گا تقریب رونمائی میں شاکر حسین شاکر رضی الدین رضی امجد بخاری ناصر محمود شیخ سجاہ جہانیہ میاں غفار احمد اسرار چودی اور کمر رضا سمیت معروف کالم نگاروں رحم شخصیات نے شرکت کی کیمرمین عظیم شہزاد کے ساتھ امجد ملک ملتان اسلام میں عورت کے حقوق موسیقی کی شرعی حیثیت اور ہمیں بھی سن لو جیسی شہرہ افاق کتابوں کے مصنف سید نصیر شاہ کو ہم سے بچھڑے نو سال پیت گئے نوی برسی کے موقع پر تقریب کے نکات مرہوم کو ان کی فنی خدمات پر خراجی تحسین پیش کیا گیا اختر مجاز کی میہوالی سے رپورٹ مذہبی سکالر عدیب اور بارہ کتابوں کے لکھاری سید نصیر شاہ کی نامی برسی کے موقع پر تقریب منعقد ہوئی اس کی صدارت شائر سلیم شاہزاد نے کی جبکہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو میاں عثمان علی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ڈیپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن تنویر خالد کا کہنا تھا کہ سید نصیر شاہ کئی زبانوں پر ابو رکھتے تھے وہ کالم نگار، افثانہ نگار، شائر، عدیب، دانشور، مذہبی سکالر تھے اور انہیں بارہ کتاب کتاب تصریف کی ہیں سلیم شاہزاد کا کہنا تھا کہ مصنف سید نصیر شاہ کا نام پوری دنیا میں جانا جاتا ہے ان کے جس پہلو پہ بھی بات کی جائے میرے خیال میں بہت کم ہے اور آج کی یہ تقریب تھی ان کی شخصیت کے حوالے سے بڑی بھرپور تقریب تھی اسب اپنے اہد جو گزارہ جو سہت میں وہ زندہ رہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس جو تقریب ہے اس بات کی غمازی ہے کہ وہ زندہ ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں معروف قانون دان خالص سعید ایڈوکیٹ مظہر نیازی زیاؤلہ قریشی امارہ نیازی اور طاہر ساکی نے سید نصیر شاہ کو ان کی فنی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی رحمیان خان میں محکمہ پاپولیشن اور فلاحی تنظیم خیر خواہ کے درہ تمام مذہبی سکالرز کی بیٹھک ہوئی ماں اور بچے کی صحت اور بڑتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اقاہی دی گئی مذہبی سکالرز کہتے ہیں کہ چھوٹے خاندان کو یقینی بنانے کے حوالے سے جمعہ کے خطاب میں شہریوں کو اقاہی دیں گے آمیر بھٹی کی ریپورٹ دیکھیں ملک میں بڑتی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے محکمہ پاپولیشن اور فلاحی تنظیم اور مذہبی سکالرز متحرک جمعیت علماء پاکستان رحمیار خان کے ڈوینل آفیس میں آگاہی بیٹھک بڑتی آبادی کو کنٹرول میں لانے ماں اور بچے کی صحت کو یقینی بنانے کی حوالے سے مذہبی سکالرز کو آگاہی دی گئی زلی آفیسر پاپولیشن وحید اقبال نے لیکچر دیا ممبر سے جو آواز جاتی ہے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں تو اس لیے آج کی سیمیدار میں علماء اکرام سے ہی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران ہم نے بینرز بھی دی ہیں علماء اکرام کو کہ جمعے کے خطبے وہ بینرز لگائیں اور اس جمعے والے دن جو ہے خطبے میں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے اور بچوں میں کم سکم تین سال وقفے کے حوالے سے ضرور بات کریں آگاہی بیٹک میں ڈیوینل صدر جمعیت علماء پاکستان ریاض احمد نوری زلی کوارڈینیٹر فلاحی تنظیم خیرخواہ آتف بلوچ زلی صدر سنی تحریک کاری محمد شکیل قادری صوبائی امیر شیران اسلام کاری عبدالحق رہنما جمعیت علماء پاکستان مولانا محمد شوید قادری اور وائس چیئرمن فیز رزا ٹرسٹ ڈاکٹر ریاض احمد قادری سمیت دیگر مذہبی سکالرز و فلاحی رہنما شریک ہوئے ریاض احمد نوری کا کہنا تھا کہ آبادی بڑھنے سے ملکی و خاندانی معاشی حالات ابتر ہو رہے ہیں ہم نے ممبر و محراب کے وارثوں کو بلایا ہے موزز علماء کرام آئے ہیں اور ماں اور بچے کے حوالے سے اور معاشرے میں ان کے کردار کے حوالے سے یہاں پر گفتگو ہوئی ہے تاکہ یہ علماء کرام جو ہیں یہ جمعہ المبارک کے موقع پر عوام کو اس قسم کی اویرنس دیں کہ وہ خیار رکھیں زلی کوارڈینیٹر فلاحی تنظیم خیرخوا آتف بلوچ نے کہا کہ بچوں کی پیداشت میں تین سال کا وقفہ بہت ضروری ہے کرام کے ساتھ ملکے اسی سلوگن پر کام کر رہی ہیں کہ ماں اور بچے کی صحت اور بچوں میں وقفہ رکھا جائے اس حوالے سے ہم دیفرنٹ سیشنز کرتے رہتے ہیں اور ہماری ایک وین بھی دہی علاقہ جات میں جا کے لوگوں کو عویر کر رہی ہے کہ بہترین طریقہ اپنائیں اور اپنی زندگی کو مزید آسان بنائیں مذہبی سکولرز کا ماننا تھا کہ ماں اور بچے کی صحت کی بہتری کے لیے ہر شہری تک آگاہی پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ ہر خاندان صحت مند اور خوشحال رہے کیمرامین حلا مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیمیار خان علودگی کے خاتمی کمیشن حکومت کے ساتھ سوشل کمیونٹیز بھی پیش پیش میڈیکل کالیز دیدی خان میں شدرکاری کی گئی ہے افسران اور عرقین سیبل سوسائٹیز نے مل کر پھل دار پودے لگائے ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے دیرہ غازی خان شہر کو کلین اینڈ گرین بنانے کے لیے زلعی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ سوشل سوسائٹیز بھی میدان میں آگئیں ڈاکٹرز وکلا ریسکیور پی ایچ اے ریفک پولیس افسران کی جانب سے میڈیکل کالیج میں پودے لگائے گئے ہمارے ڈی جی سیفر رحمان صاحب کا حکم تھا اور فکسٹیم کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس انیشیٹیو میں ہمارا ساتھ دیا ہے بہت اچھا اقدام ہے ہمارے آنے والی نسل کے لیے ایک اچھا ماحول دیا جا رہا ہے تو یہ جو گرین ڈی جی خان بن جائے گا انشاءاللہ شجرکاری مہیم کے دوران پرنسپل میڈیکل کالیج ڈاکٹر آصف قریشی اور ڈی ایس پی ٹرافک بخت نصر نے بھی پودا لگایا افسران کا کہنا تھا کہ شجرکاری وقت کی اہم ضرورت ہے واحد ہمارا سور سے ذریعہ ہے پلانٹیشن جس کی وجہ سے ہم قدرتی آفات کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ارث کوئی کے جو اثرات ہیں اس کو کم سے کم کر سکتے ہیں فلیڈز کے فلیڈز کے اثرات کو بھی کم سے کم کر سکتے ہیں ہماری ہسپیٹل کالون ہی ہے اس کے اندر بھی پرنسپل صاحب نے پلانٹیشن کے پر بہت زیادہ سٹیس کی ہوئی ہے اور ہم وہاں پہ بھی کلیننس پہلے کر رہے ہیں اس کے بعد زمین کو ہموار کر کے ہم نے وہاں پہ پہلے بہت زیادہ پلانٹیشن کی ہوئی ہے وہاں پہ اور ہم نے پورا ایک پلوٹ ایڈیا بنائی ہوئا ہے جہاں پہ ہم فروٹنگ اور فلاورنگ کے پلانٹس ہم نے لگائی ہوئی ہیں شرکہ کا کہنا تھا کہ پودے لگانے کے ساتھ ان کی حفاظت بھی کی جائے گی کیمرامین عبدالقادر کے ساتھ آشر اشفاق روحی ڈیرہ غازی خان اس کے ساتھ یہ بولٹن اپنے افتتام کو پہنچا